دوستو جیسے جیسے سمیں بیٹھتا جا رہا ویسے ویسے ڈائیڈینک کے اوپر الگ الگ ریسرچ میں الگ الگ چیزیں سامنے آ رہی ہیں ابھی ابھی ایک ریسرچ میں سامنے آیا ہے کہ ڈائیڈینک کا اگلا حصہ کافی اچھی کنڈیشن میں ہے اور پچھلا حصہ بہت پوری کنڈیشن میں اگلے والے حصے سے پچھلے والا حصہ تقریباً دو ہزار فیٹ دور پڑا ہوا ہے بے شک یہ بات تو ظاہر ہوتی ہے کہ سو سال تک کوئی چیز سمندر کے اندر پڑی رہے چاہیں وہ لوہا ہو یا اسٹین وہ کل سکتا ہے لیکن اگر یہ دونوں ایک ہی جہاز کا حصہ تھے اور ایک ہی وقت میں دوبے تھے تو پھر اگلے اور پچھلے والے حصے میں اتنی زیادہ دوری کیوں ہے جو لوگ اس پر نئی ریسرچ کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ڈائیڈینک ورف سے ٹکرانے کے علاوہ کسی اور بھی حصے کا شکار ہوا تھا اس رات میں اس حصے میں اس کے پچھلے والے حصے کو زیادہ نقصان پہنچا تھا ان سارے رات سے پردہ اٹھائیں گے اس ویڈیو کے اندر اور مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے اس ویڈیو میں اب تک کی ریسرچ میں کیا کیا سامنے آ چکا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو مہربانی کر کے ویڈیو کو آخر تک ضرور سے دیکھئے گا اور لائک نہیں کیا اس ویڈیو کو تو لائک کر لیجئے گا آئیے دوستو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو دوستو انیس سو بارہ میں جس رات میں ڈائیڈینک ڈوبا تھا اس وقت وہ کینیڈا کے نیو فاؤنڈ لینڈ سے تقریباً ساس سو کلومیٹر دور اندھیرے میں سمندر کے بیچوں بیچ موجود تھا حاصل کے بخت میں اس میں تقریباً دوہزار دوہزار دوہزو چالیس لوگ موجود تھے جس میں سے پندرہ سو لوگ موت کے شکار ہو گئے وہ جہاز جس کو انسنکیبل یعنی نہ ٹوٹنے والا کہا جاتا تھا وہ دیکھتے ہی دیکھتے قدرت کے سامنے بیچ سمندر میں چکنا چور ہو گیا اس حادثے کے چشمتین گواہ یعنی آئی بیٹنیس وہ لوگ تھے جو کسی طرح اس شپ سے نکل کر اٹلانٹک اوشین کے دھنڈے پانی میں کود گئے تھے جہاز کے ورب سے ٹکرانے سے لے کر دوبنے تک جو کچھ بھی ہوا ان تمام چیزوں کا ریکارڈ آئی بیٹنیس یعنی جو اس میں موجود تھے ان کے پاس موجود ہے یہ سوال میرے ذہن میں بھی تھا کہ ساس سو لوگ اگر بچ گئے ساس سو سے زیادہ لوگ بچ گئے تو ثبوت ان کے پاس ہونا چاہیے تھا کہ آخر اس وقت میں کیا ہوا تھا لیکن دوستو میں آپ کو بتا دوں اس وقت میں ان لوگوں کو خود کی جان بچانا مشکل تھی ان کے ساری چیزیں سمندر کے اندر گر گئی تھی اور وہ خود جنگ لڑ رہے تھے زندگی اور موت کی اس ڈھنڈے پانی سے دوستو آپ کو بتا دیں ریسکیو کی پہلی شپ تقریباً دیڑ گھنٹے کے بعد وہاں پہنچی تھی وہ بھی ان کی خوش قسمتی تھی کہ ٹائٹینک کا امرجنسی میسج ان لوگوں تک پہنچ گیا جو لوگ ڈھنڈے پانی میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے ورنہ ان کی جان بھی نہیں بچ پاتی اور ٹائٹینک کے حاصل کے بارے میں آج تک کسی کو بھی معلوم نہیں پڑ پاتا انویسٹیگیشن کی دوران تو کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ آخر ٹائٹینک کے ساتھ ہوا کیا ہے لیکن جو لوگ بچ گئے انہوں نے جب سچ بتایا کہ ایک آئیس پرگ سے ڈک کر ہوئی تھی ان تمام بیانات کو موقع پر آئیس دیکھ کر کنفارم بھی کر لیا گیا جس پر ٹائٹینک کا ریڈ پینٹ ابھی تک لگا ہوا تھا ان تمام انویسٹیگیشن پروف کے بعد یہ ریپورٹ سامنے آئی کہ ٹائٹینک کے رائٹ سائٹ والے پارٹ پر نچلے حصے میں تقریباً تین سو فٹ بڑا سراغ ٹوٹ گیا تھا یعنی ٹائٹینک کی پوری سائٹ کا ون تھرڈ حصہ بھٹ گیا تھا دوسری طرف جو موقع پر موجود تھے ان کے مطابق کہ ٹائٹینک کو دوبنے میں تقریباً دھائی گھنٹے کا وقت لگا تھا انویسٹیگیشن کرنے والوں کا ماننا ہے کہ واقعی میں تین سو فٹ بڑا اگر سراغ ورف کی وجہ سے ہوا تھا تو اس کو دھائی گھنٹے میں نہیں بلکہ چند منٹوں میں ہی ڈوب جانا تھا پر سچائی کیا تھی یہ اس وقت کسی کو بھی معلوم نہیں چل سکا اب سچائی جاننے کے لیے ضروری تھا کہ ٹائٹینک شپ کو ڈھونا جائے ٹائٹینک کی ریسرچ یعنی ٹائٹینک کی خوج کئی سالوں تک جاری رہے اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے ٹائٹینک کی مسٹری علش دی جا رہی تھی آخر کار جب تینہتر سالوں کے بعد جب ٹائٹینک کا ملبا ملا تو وہ سارے سوالات جو ٹائٹینک اپنے پیچھے چھوڑ کر گیا تھا اب ان تمام سوالاتوں کے جوابات ڈھونے کا وقت آ چکا تھا اٹلانٹیک اوشن کی چار ہزار میٹر گھرائی میں پچھلے کئی دہائیوں سے ٹائٹینک کا ملبا کالے اندھیرے میں موجود تھا بہت سارے ایکسپارٹ ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے ایک نئی تیس تیس بار اس کو دیکھنے کے ہزاروں فوٹوز کیپچر کیے سب کچھ کیا لیکن آج تک تین سو فوٹ بڑا سراغ سامنے نہیں آیا دوستو اتنے سارے فوٹوز دیکھنے کے بعد ایک چیز سامنے آتی ہے کہ ٹائٹینک میں ایک جگہ پر تیس فوٹ بڑا ایک کریک نظر آتا ہے اور تیس فوٹ بڑے سراغ سے کتنا پانی اندر جائے گا اس بات کی کیلکولیشن کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ تقریباً ٹائی گھنٹے کا سمیں لگے گا پورے جہاز میں پانی بھرنے کے لیے تو یہ مسٹری تو یہیں سالب ہو جاتی ہے کہ ٹائٹینک کے اندر تین سو فوٹ بڑا سراغ نہیں بلکہ تیس فوٹ بڑا سراغ ہوا تھا کیونکہ آئی بیٹنس موقع پر موجود لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کو ڈوبنے میں تقریباً ٹائی گھنٹے کا سمیں لگا تھا پر یہ اکیلا رہس نہیں تھا ابھی بہت سارے ایسے رہس تھے جن سے پردہ اٹھانا بھاگی تھا ٹائٹینک پر ریسرچ کرنے والے لوگوں کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ پا رہا تھا کہ ٹائٹینک کا اگلا حصہ پچھلے حصے سے زیادہ اچھی حالت میں کیسے ہے اور ان دونوں کے درمیان میں اتنا زیادہ فاصلہ کیوں ہے اس مسٹری کو سلجھانے کے لیے ہائی ٹیک سونار اسکیننگ کا سہارا لیا گیا اس اسکیننگ کے ذریعے لاکھوں فوٹوز ٹائٹینک کی کیپچر کی گئیں اور پھر ان فوٹوز کو کمپیوٹر کی مدد سے 3D موڈل میں کنورٹ کیا گیا اس موڈل میں وہ چیزیں بھی موجود تھیں جو ایک انسان یا پھر کیمرہ اپنی آنکھوں سے آسانی سے نہیں دیکھ سکتا ٹائٹینک کے کچھ حصے ٹوٹ کر وہی پر آس پاس بکرے ہوئے ہیں اس میں لگے ہوئے دو انجن جو بہت بڑے ہیں وہ اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سائنس دانوں اور بے گیانکوں کا ماننا ہے کہ پچھلا حصہ ٹائٹینک کا ٹوٹ کر سمندر کے اندر انٹی کلوک بائس 80 کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار سے پانی کے نیچے کی طرف جا رہا تھا اس کی اسی سپیڈ نے شپ کی لوز پارٹس کو اکھاڑ کر بھیگ دیا اور جب وہ چار کلومیٹر نیچے جا کر اوشین فلور سے ٹکرایا تو اس ٹائٹینک کے پچھلے حصے کے پارٹس ایک دوسرے میں پوری طریقے سے دھس گئے دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اس جہاز کا اگلا حصہ جس کا ڈیزائن ہائیڈرو ڈائنمک ہے یعنی یہ پانی کو آسانی سے کاٹ سکتا ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح سے پانی کے اوپر جہاز پانی کو کاٹتے ہوئے اپنا راستہ بناتا ہے یہی وجہ ہے کہ ٹائٹینک کا اگلا حصہ پچھلے والے کے مقابلے میں نہ ہی روٹیٹ کر رہا تھا اور نہ ہی پانی کا پریشر اس کے اوپر ڈارک لگ رہا تھا آخر کار ایک سو دس سال پہنے ہونے والے اس حاصے کی دوسری مسٹری کو بھی سلجھا لیا گیا لیکن ابھی یہاں ایک اور سوال تھا جس کا جباب دھونا بہت ضروری تھا وہ یہ کہ ٹائٹینک شپ دو بھاگوں میں کس وقت میں ٹوٹ گیا جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ شپ کے دو حصوں میں ٹوٹنے کی خبر موقع پر موجود لوگوں میں سے بچے ہوئے لوگوں نے دی تھی سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ ٹائٹینک دوبنے سے پہلے ہی ٹائٹینک دو حصوں میں ٹوٹ گیا تھا یہ خبر کافی حد تک سچ ہے لیکن یہ پورا سچ نہیں ہے اب سوناری سکیننگ سے بنائے ہوئے 3D موڈل پر نظر ڈالی جائے تو وہ کچھ الگی چیزیں بیان کر رہا ہے اس موڈل میں اگر دیکھا جائے تو ٹائٹینک کا سازو سامان دور دور تک بکھرا ہوا ہے اس میں کافی کپس، ڈینر پلیٹ اور لوگوں کا پرسنل سامان جگہ جگہ بکھرا ہوا ہے اس کے سارے پارٹ سامان تقریباً 3.2 کلومیٹر کے حصے میں پھیلے ہوئے ہیں آج کے وقت میں ٹائٹینک کی باڈی پوری طرح سے رسٹ ہو چکی ہے سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ اوشین کی اس گہرائی میں اوکسیزن بہت کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے رسٹنگ پروسس بھی بہت سلو ہوتا ہے لیکن زنک کے کچھ سیکشنز کو نکال کر جب ٹیسٹ کیا گیا کہ زنک بیکٹیریا سے ریلیز ہونے والے اوکسیزن کی وجہ سے لگی ہے ایکسپرڈ کا ماننا ہے جتنی تیزی سا اس کے اوپر رسٹ لگتا جا رہا ہے اس حساب سے آنے والے چند سالوں میں ہی ٹائٹینک کے سارے پارٹس رسٹ ہو جائیں گے اور سارے فلور ایک دوسرے کے اوپر گر جائیں گے اور یہ پھر اپنی شکل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دے گا امید کرتے ہیں دوستو یہ انفارمیشن آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کے ذریعے آپ نے بہت کو سیکھا ہوگا ویڈیو اچھی لگئے تو اسے لائک کرئے گا اور اسے اپنے دوستو اور شداروں میں ضرور سے شیئر کرئے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ